ہمارے یشتسوی پردان منتری شریف نریندر موڈی جی نے راجع اور کیندر سرکار کے مکہ کے طور پر بیس سال پورے کر لیے ہیں آج ہی کے دن سات اکتوبر دو ہزار ایک کو انہوں نے پہلی بار گجرات کے مکہ منتری کے پد کی شپت لی تھی پہلے گجرات کے مکہ منتری اور اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے پردان سیوک کے روپ نے بیس ورشوں کی ان کی جن سیوہ کی یاترہ جہاں نراشہ کے محول سے دیش کو نکال کر وشو گروہ کے پد پر اگرسر کرنے کی رہی ہے وہیں انہوں نے ایک کرمیوگی کے روپ میں دیش کے جن جن کو نیا بھارت نیو انڈیا کے ویژن کو ساکار کرنے کا آتن وشواث بھی دیا ہے ایک جن پردھی ندھی کے روپ میں ایک جن سیوہ کے بیس ورش پورے ہونے کے اپلکش میں میں آج دیش کے سروچ نیتا سممانی پردان منتری شی نریندر موڈی جی کو دل کی گہرائیوں سے آنند بدھائی دیتا آدھرنی موڈی جی کو ایشور سواستے وم دیرگائیوں رکھے تاکہ وہ اسی طرح اپنے سنکل پت پر آگے بڑھتے ہوئے جن جن کے اتھان کے پرتی اپنے لکش پر سمرپد بھاؤ سے آگے بڑھتے رہے شری موڈی جی نے سنکل سمرپند اور سیوہ کے مارگ کو اپنے جیون کا مول منتر مانتے ہوئے گریبوں کے اتھان اور راشتر کی سمردھی کے اپنا سروسو ارپت کر دیا ہے میں اپنے آپ کو بہت ہی سو بھاغشالی مانتا ہوں کہ مجھے ان کے ساندھے میں پہلے سنگٹھن پھر سرکار اور اب پارٹی میں ان کے ساتھ کام کرنے کا افسر ملا ہے ہم سبھی دیشواسی سو بھاغشالی ہیں کہ ہمارے پاس شری موڈی جی جیسے پردھان سیوک ہیں ایک اور انہوں نے بھارت کو دنیا میں گلوبل پاور گلوبل پلیئر بنایا ہے تو دوسری اور بھارتی اجنتہ پارٹی کو بھی ایک راجنیتک دل سے الگ ہٹ کر سیوہی سنگٹھن کے روپ میں پرتشت کرنے کا منتر بھی ہم سب کو دیا ہے جب وہ گجرات کے مکہ منتری بنے اور دوہزار چودہ میں دیش کے پردھان سیوک بنے تو انہوں نے گریبی کے درد اور گریبوں کے آنسو پوچھنے کو اپنا شاسن کا آدرش سوتر بنا لیا جس گریبی کو انہوں نے سمجھا اسے عام جنتہ کو نزاد دلانے کے لیے انہوں نے کئی ایسی یوجنائیں کی شروعات کی جو گریب ونچت سوشت اور پیڑت لوگوں کے جیون ستر کو امچا کر سکے اٹھا سکے جندھن یوجنا اجالہ یوجنا اجولہ یوجنا کسان سممان ندھی یوجنا سو بھاگ یوجنا پردھان منتری آواز یوجنا سوچ بھارت ابھیان یوجنا گریب کلیان ان یوجنا گریب کلیان روزگار یوجنا ووکل فور لوکل آتن نربھر بھارت ابھیان جیسی انیک یوجناوں کو انہوں نے لاغو کیا ان کے نرنے ویوستہ سے بیچ کے بچولیوں کو دور کر اور وہ بھوگتا کے ساتھ سیدھا سمواد ستھاپت ہوا اور بیچولیے اون بھرشتہ چاریوں پر انکش بھی لگا گجرات کے مکہ منتری کے روپ میں رہتے ہوئے انہوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کی نیو رکھی جو آج دیش میں ماتری شکتی کے سشکتی کرن کے سب سے بڑا ابھیان ہے انہوں نے گجرات میں بجلی کٹوٹی کے سپن بناتے ہوئے آتن نربھر گجرات کی نیو رکھی گاؤں کے وکاس کے لیے انہوں نے اس سمیں جوتی گرام اور ای گرام اور وشواس گرام جیسی یوجنا ہی شروع کی تھی جل سنچین اور جل سرکشن کے انوٹھے انیشیٹیو کے بھل پر انہوں نے سوکھے کی سمسیہ سے ہمیشہ دو چار رہنے والے گجرات کو ہر کھیت تک پانی پہنچے اس کا پربند کیا انہوں نے وناشکاری بھکم کے بعد راحت پنرواس اور پنر نرمان کو ایک چنوٹی کے روپ میں لیتے ہوئے بڑے پیمانے پر آپدہ پربندن کا کارکرم تیار کیا جو گجرات ہی نہیں دیش کا گھورو بن گیا موڈی جی نے ہر سمسیہ کے سمادھان کے لیے الگ الگ ایکو سسٹم تیار کیا کسانوں کو ایک اور جہاں انہوں نے کسان سمان ندی یوجنہ سے جوڑا تو وہیں انہوں نے ان کی فصل پر لاغت کا ڈیڑھ گناہ سے ادھک ایم ایس پی دیتے ہوئے فصل بیما یوجنہ سے کھیت سے لے کر کھلیہان تک ان کی فصل کی سرکشہ بھی کی گریبوں کو جہاں انہوں نے مہج تین سو تیس روپے اور بارہ روپے سالانہ کے پریمیم پر جیون سرکشہ بیما اور جیون درگھٹنا بیما سے جوڑا وہیں آئیشمان بھارت کے مادھیم سے انہوں نے سواست سمبندی چنتاؤں سے بھی مکتی دلائی روزگار کے لیے سٹارٹ اپ سٹینڈ اپ سکل انڈیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدرہ یوزنا گریب کلیان روزگار یوزنا ایم ایس ایمیز کو آرثک پیکیج ووکل فور لوکل جیسے ابھیان کو بھی آگے بڑھایا شریف نوریندر موڈی جی کے کرشمائی نیتر تو ترانت لینر لینے کی شمتہ اور شکتی پشت دور درشتی انشاست جیون تتہ دہر شیلتہ سے آزادی کے ستر سال سے وراثت میں آ رہی سمسیاں کا شانتی پون سمدھان ہوا ہے دھارہ تین سو ستر کا انمولن ٹرپل تلاک کا خاتمہ ہونا ایو دھیا میں شری رام جن بھومی کا بھاوی مندر کا بھومی پوزن او بی سی آیوگ کا سمویدھانک مانتہ پرابت ہونا ناغرکتہ سنشوڈن کانون سامانے ور کے گریب کو دس پرتیشت آرکشن جی ایس تی یہ سبھی نرنے آنے والے سمیں میں دیش کی گورو گاتھا کے لیے نیو کا ڈرمان میں کریں گے آتن کے خلاف نرنائک پرہار اور انتراشتی سمبندوں کو ایک نیا آیام دے کر انہوں نے بھارت کو دنیا کے کیندر میں پرتستھاپت کیا ہے میں ایک بار پنا انہیں ویشتی سے سمشتی کی بیس ورشوں کی ان کی یہ یاترہ پورن ہونے پر ان کو ہارتک ابھینادن کرتا ہوں انہیں بدھائی دیتا ہوں ہم سب کی کامنا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے سنکل پت پر آگے بڑھتے رہیں اور دیش کو وشش گروہ کے پت پر تتشتھت کرنے کے لیے اگرسر رہیں یہی ہماری سب کی کامنا ہے موسیقی موسیقی